ہو نہیں سکتا نا کہ ہم چوری رشوہ کھوری لوٹ بزاری اور زخیر اندوزی کریں مشکل وقت میں ضروریات زندگی سے لے کے عدویات تک مہنگی کر دیں اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھیں کشکول چمکا کر بھیکاری بند کر دنیا کے سامنے گھڑے ہو جائیں ادھر ادھر یا جہاں کہیں سے بھی کوئی امداد ملے اس کو لے کر خوش ہو جائیں ادھر کرس کو سود در سود کو اپنی کامیابی سمجھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وہ ہم سے خوش ہوگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہی ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ کرونا کی وبا پھیل رہی ہے اور ہم لوگ ڈاؤن سخت نرم سمارٹ یا لنگڑا کی بحث میں مصروف ہیں اور ہمارے وزیر آزم ہر دوسرے دن قوم سے کتاب کرتے ہیں زیادہ امباد کا خوف دلاتے ہیں وسائل نہ ہونے کرونا روتے ہیں پوچھتے ہیں عوام کو بھوک سے بچاؤں یا کرونا سے بتاتے ہیں امریکہ چین جپین سنگپور اور ملیشیا کیا کر رہے ہیں اور آخر میں ایک بار پھر کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا کا خواب دکھاتے ہیں اور گھبرانا نہیں ہے کا درس دیتے ہیں ویسے ایسا لگتا ہے کہ چندہ مانگنا یعنی فنڈ ریزنگ ہر مشکل میں محترم وزیر آزم کی پہلی ترجیح ہوتی ہے شاید ان کی نظر میں ہر مسئلے کا حل چندے میں چھپا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو فنڈ ریزنگ شروع بس دعا یہ ہے کہ اس فنڈ کا حال بھی ماضی کے فنڈ جیسا نہ ہو عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہو اب سوال